موضوع الدرس في اثبات القدرة القاملة لله تعالی سبحانه وردہ للمشرکین السورة الملک تفصیل ابن کسیر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد وعلى آله وآصحابه اجمعین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمین انکا حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام من هذا الذي هو جند لکم ينصرکم من دون الرحمن ان الكافرون الا فی غرور ام من هذا الذي يرزقكم ان امسق رزقه بل لجوا فی عطوب ونفور افمن يمشی مكبا على وجهه اهدى ام من يمشی سبیا على سرات مستقیم قل هم الذي انشاكم و جعل لكم الصمع والابصار والافئذة قليلا ما تشكرون قل هم الذي ذراكم فی الارض ویليه تحشرون ویقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقین قل انما العلم اندالله وانما انا نذیر مبین فلما راؤو ذو الفتن فلما راؤو ذو الفتن سیئت وجوه الذین کفروا وقیل هذا الوزی كنتم به تدعون اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں کفار کا رد فرمایا کہ جو تمہیں اگر اپنے لشکروں پہ اپنی قبائل پہ طاقت پہ ناز ہے تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو کون دوباری مدد کر سکتا ہے تم دوکھے میں پڑے اسی طرح تمہیں اپنی دولت کا ناز ہے اگر اللہ تمہارا رزق بند کر دے تو کون تمہیں رزق دے سکتا بلکہ تم سرکشی میں اور نافرمانی میں بہت ڈوب چکے ہو اس کے بعد اللہ نے مثال دی تھی کہ ایک شخص ہے جو تہرے کے بل گھسٹ رہا ہے سر کے بل گر رہا ہے اور ایک سیدھے رستے پہ چل رہا ہے ان میں کون زیادہ بہتر ہے صاحب بات ہے جو صلات مستقین پہ اس کے بعد پھر اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب آپ فرما دیں وَلَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وہ ذات ہے جس نے تم کو مٹی سے زمین سے پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور پھر تم نے اسی کی طرف جا کے کھڑے ہو کے جمع ہونا ہے اب یہ بات سمجھیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ لَوْزَتَهَ خَلَقَكُمْ لَوْزَتَهَ أَنشَأَلَكْ اَنشَأَكُمْ اسی طرح قرآن میں کئی الفاظ مبارک ہیں تو اس کا سب کا معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے پیدا کیا اَنشَأَكُمْ کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں وہ ذات جس نے تم کو سب سے پہلے یعنی اس سے پہلے کوئی وجود ہی نہیں انسان کا دیکھیں نا کسی چیز کا مدل موجود ہے تو اس جیسا بنانا تو آسان ہے جب کوئی چیز موجود ہی نہ ہو اس کو آدم سے وجود ملانا تو یہ کمالِ خداوندی ہے اور پھر اس نے تم کو مِنَ الْعَرْضِ زمین سے بنایا زمین سے پیدا کیا جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ اور اسی زمین میں ہم تمہیں لوٹاتے ہیں وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ اُفْتَارَةً اُخْرَارُ پھر ہم اسی زمین سے تمہیں دوبارہ کھڑا کریں تو اب مٹی سے پیدا کرنا جو ہے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ جَمَعَ سِخَةُ وَالَّذِي أَنْشَأَكُمْ جَمَعَ سِخَةُ ہے تو ہمیں تو اللہ نے مٹی سے پیدا نہیں کیا بات کو سمجھیں بھئی ہم جو پیدا ہوئے ہیں تو ہم تو ماں باپ کے اتصال سے پیدا ہوئے ایک پانی سے پیدا ہوئے ہم تو مٹی سے نہیں پیدا ہوئے لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اور کئی مقام پر فرماتے ہیں قرآن میں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اس کے علماء مفسرین کرام نے ایک جواب تو یہ دیا ہے کہ بھئی اللہ نے ہم کو مٹی سے پیدا کیا کیا مانا کہ جب ہمارا باپ مٹی سے پیدا ہوا تو اصل تو ادھر مٹی ہو گئی اللہ دبالک وطالہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا جیسے کہ نصر قطی میں ہے کہ پھر حکم دیا کہ ہو جا پر آدم علیہ السلام ہو گئے اللہ کے حکم سے تو ایک تو اس میں یہ سمجھیں کہ مسئل عیسیٰ کا مسئل آدم تو مسئل کیسے ہیں آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں تو دونوں مسئل کیسے ہیں انہاں مسئل عیسیٰ کہ عیسیٰ کی مثال ایسے ہے جیسے آدم تو کیسے رسال بنے گی بھائی کہ وہ عورت کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں وہ بٹی سے پیدا ہوئے ہیں تو معنی یہ ہے مسئل کس میں ہیں مسئل اس میں ہیں کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے آدم کا بھی تو باپ نہیں ہے اس میں مسئل ہے یاد دھر کیوں یہ آیت کب اتری تھی کہ جب نصارہ کا نجران کا وفد آیا تھا حضور کی خدمت میں عبد المصیح کی قیادت میں اور انہوں نے اسی بات پر منادرہ کیا تھا کہ کیا حضور آپ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا بلکل ہم تو مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں اسی لئے ان کی نسبت ماں کی طرف ہے عیسیٰ ابن مریم تو انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آپ ہمیں دنیا میں کوئی اور بندہ دکھا دیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا ہو اور اگر آپ نہیں دکھا سکتے ہیں تو پھر ہماری بات مان لیں کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے تو اس بھی اللہ نے قرآن اتارا کہ میرا مدنی آپ ان کو جواب دیں کہ اِنَّ مَثَلَ عِيْسَىٰ اِمْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَم اگر عیسیٰ کا باپ نہیں تو آدم کا باپ کون ہے تو آدم کا بھی تو باپ نہیں ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تو صرف باپ نہیں آدم کی تو ماں بھی نہیں آدم علیہ السلام کو تو اللہ نے مٹی سے پیدا فرما دیا تو ان کا غد ہو گیا تو اس میں مسئل ہے کہ ان کا بھی باپ نہیں اچھا پھر آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کرنے کا معنی یہ ہے کہ جو زب اعظم مٹی تھی صرف مٹی نہیں تھی یاد رکھو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا فرمایا تو وہ یہ نہیں تھے کہ صرف مٹی تھی بلکہ اربع ناصر تھے اس میں مٹی بھی تھی اس میں ہوا بھی تھی اس میں پانی بھی تھا اس میں آگ بھی تھی اربع ناصر تھے لیکن جو دوے آزم مٹی تھا تو اس لیے اللہ نے مٹی کا ذکر کیا خالقہو من تراب اس لیے کہیں فرماتی ہے من تین اور کہیں فرماتی ہے من سلسال من حمئن مسنون اللہ نے مٹی سے پھر مٹی کو جب پانی ملا تو تین بن گئی پھر تین جب خوشک ہو گئی تو ہمہ مسنون بن گئی پھر بجنے لگی پک گئی اس کو پکایا گیا تو اس میں ساری چیزیں آ گئیں لیکن جو دوے آزم جو کہ مٹی ہے اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اور ایک بات یاد رکھا کرو کہ جس چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے نا تو اس میں اللہ کے فرمان میں حکمتیں ایک تو یہ تھا کہ اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا فرمایا اب نور روشن کرنے والی چیز ہے اور نور جو ہے روشنی جو ہے یہ سب سے تیز رفتار چیز ہے کہ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل جو ہے یہ ایک سیکنڈ میں تیہ کرتی ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل ایک سیکنڈ میں ایک منٹ میں تیس سیکنڈ ہوتے ہیں تو ایک منٹ میں تو پچاس لاکھ کا سفر کر گئی تو اللہ نے فرشتوں کو بنایا نور سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا آگ سے اس لیے قرآن نے سورة الرحمن میں بھی ذکر فرم خلق الانسان من سلسال کالفخار و خلق الجان من مارج من نار تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو تو کھلکٹیو ایمٹی سے پیدا کیا اور ابلیز کو پیدا کیا آگ آگ بھی ایسی جو خالص آگ یعنی جب آگ آپ جلاتے ہیں نا تو پہلے دعا ہوتا ہے پھر بھڑکتے بھڑکتے ہیں جب آگ بھڑک جاتی ہے تو پھر جو اٹھتی ہے نا اس کی راہ تو وہ خالص آگ ہوتی ہے اس خالص آگ سے اللہ نے شیطان کو بنایا اب دیکھیں بھی لور بھی روشن کرنے والی چیز ہے اور آگ بھی روشن کرنے والی چیز ہے آگ جلالیں روشنی ہو جائے گی آگ جلالیں تو دور سے بھٹکے ہوئے آدمی بھی آ جائیں گے بھی وہاں کوئی آبادی ہے آگ جل رہی ہے موسیٰ علیہ السلام آگ دیکھ کے تشریف لے گئے تھے نا لیکن مٹی جو ہے یہ تو بالکل ایسی چیز ہے کہ الٹا جس چیز پہ ڈال دو آگ پہ ڈال دو تو وہ بھی بج جاتی ہے اور یہ تو مٹنے والی چیز ہے مٹی مٹنے والی ہے توازو والی ہے نیچے رہنے والی ہے نہ یہ روشن ہوتی ہے نہ اوپر اٹھتی ہے نہ یہ کسی کو روشن کرتی ہے بلکہ روشنی پر بھی اگر مٹی لگا دیں تو روشنی ختم ہو جائے گی تو اس میں غور کیا کرو اور سمجھا کرو کہ اللہ کی حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قبال قدرت دکھلایا کہتے ہیں کوئی نور روشن ہے آگ روشن ہے لیکن میں جس کو ہونچا کرنا چاہوں تو عزو من تشاہ و تذل من تشاہ میں نے مٹی سے بنے ہوئے آدم کو اتنا ہونچا کر دیا کہ وہ نوری فرشنے بھی سجدے کر رہے ہیں تو میں نے ایسی شان دی ہے ایسی عظمت اس کو دے دی کہ جس میں روشنی بھی نہیں چمک بھی نہیں کچھ بھی نہیں مٹی ہے لیکن اس کو میں نے اتنا ہونچا کر دیا کہ آدم علیہ السلام کو مسجود الملائکہ بنا دیا اور آدم علیہ السلام کو خلیفت اللہ فی الارض بنا دیا اور آدم علیہ السلام کی نسل سے میں نے انبیاء اور رسول پیدا فرمائے آدم علیہ السلام کی نسل سے میں نے حادی پیدا فرمائے اولیاء پیدا فرمائے علماء پیدا فرمائے میں نے اس مٹی کو کتنا ہونچا کر دیا اچھا اسی طرح علماء نے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ تم نے بھی اگر خواہش ہے کہ اللہ ہمیں بھی اونچا کر دے تو پھر مٹی ہو جاؤ آگ کی طرح نہ جو اٹھو روشنیوں کی طرح نہ اپنا غرور بلکہ توازو کر لو جب تم مٹی بن جاؤ گے تو اللہ تیری شان اونچی کر دیں گے جو آدمی اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ اس کی شان کو اونچا کر دیتے ہیں ایک بات یہ سمجھا گی اور دوسرا یہ سمجھا دیا کہ قیامت تک بندے دوکھے میں نہ آئے کہ انبیاء نور سے ہوتے ہیں انبیاء نور کا ٹکڑا ہوتے ہیں حضور پاک اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے فرمایا کسی غلط فہمی میں عقیدے کو برباد نہ کرو محمد مصطفیٰ تو اولاد آدم ہیں اور آدم تو مٹی سے پیدا ہوا ہے تمام انبیاء جو ہیں وہ غلد آدم ہیں اس لیے میرے آقا نے فرما دیا کلکم بنو آدم تم سب آدم کے بیٹے ہو وآدم من تراب اور آدم مٹی سے پیدا ہوا ہے لہذا فخر نہ کیا کرو اکڑ نہ کیا کرو باقی تمہاری قومیں کبائر جو ہیں وہ تو جان پہچان کے لیے ہیں اللہ کے ہاتھ اس کی عزت ہوگی جو اللہ سے زیادہ درنے والا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور نے فرمایا کوئی یہ بھی دوکھے میں نہ رہے کہ شاید میں الگو فرما انا سید بند آدم میں بھی آدم کی اولاد ہوں لیکن ان کا سردار ہوں اللہ نے مجھے تمام مخلوق کا سردار بنایا ہے لیکن ہوں میں بھی آدم کا بیٹا اس لیے علماء نے لکھا کہ حضور کا نصب یاد کیا کرو محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن حاشم ابن عبد مناف کیوں یاد کرو تاکہ دوکھے میں نہ رہو کہ نور کا ٹکڑا ہو تو پھر باپ کا ذکر کیسے آ گیا حضور نے عبداللہ علیہ السلام نور ہے کہ نہیں ہے ہاں جی نوری ہے نا ان کے باپ کا پتہ ہے نہیں پتہ ہے تو نور کے تو باپ کا ہی پتہ نہیں ہوتا اور حضور کے تو باپ دادا پر دادا سا معلوم ہے تو پھر اس دوکھے میں پڑھنا کہ نور کا ٹکڑا ہے اور اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے اور اللہ نے آپ کا نور پہلے پیدا فرمایا تھا یہ باتیں جو ہیں نا یہ عقیدے ثابت کرنے کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی اور ضعیف روایات کے سہارے نہیں لیے جاتے عقیدے کے لیے قرآن ہو عقیدے کے لیے سرکار دو جہاں کا ایسا فرمان ہو جو قطعی ثبوت ہو قطعی دلالت ہو مشہور ہو متواطر ہو جس کی کوئی تربید کر ہی نہ سکے عقیدہ بڑی چیز ہے عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا جی بزرگوں نے فرمایا ہے عقیدہ ایسے ثابت نہیں ہوتا کہ جناب حدیث شریف میں آیا ہے کون سی حدیث کس کتاب میں ہے وہ حدیث بعض علماء نے فرمایا ہے کون علماء یہ عقیدے اس طرح نہیں ثابت ہوتے ہیں عقیدے کے لیے قرآن کی دلیل ہوتی ہے اچھا اب یاد رکھیں کہ ہم کیسے مٹی سے تو اس کے دو جواب ہو گئے کہ جب اللہ نے ہمارے باپا کو مٹی سے پیدا کیا تو گویا ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے اس لیے فرمایا کل ہو والذی انشاکم من الارض ویلیہ تحشرون اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں اللہ نے ہر انسان کو واقعتاً مٹی سے پیدا کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ ہمارے اندر جو مادہ لطفہ بنتا ہے مادہ منویہ بنتا ہے وہ کس طرح سے بنتا ہے ہم جب غزہ کھاتے ہیں کہلوس کہموس کے بعد کچھ فضلہ بن جاتا ہے اور کچھ سے خون پیدا ہوتا ہے اور اس خون سے جا کے پھر لطفہ پیدا ہوتا ہے اور وہ غزہ جو ہے ساری مٹی سے پیدا ہوتی ہے تو کوئی اللہ نے ہمیں بھی تو مٹی سے پیدا فرمایا ہے ہر چیز کا اصل کیا ہے لیکن آپ گندم کھاتے ہیں گندم کہاں پیدا ہوتی ہے آپ جاؤ کھا رہے ہیں کہاں پیدا ہوں گے آپ جناب انگول کھاتے ہیں آپ سیب کھاتے ہیں کلہ کھاتے ہیں آم کھاتے ہیں کوئی چیزیں کھاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوتے ہیں ساری مٹی سے پیدا ہو رہی ہیں اس کے کھانے کے بعد جو ہے وہ اس کا ایک عمل ہے جو میدے میں جا کے بنتا ہے اس عمل کے بعد تقسیم ہو جاتی ہے کہ یہ پشاپ بن گیا یہ براز بن گیا اور خالص جو ہے وہ خون بن گیا اور خون جو ہے پھر اللہ نے اس کو ہمارے پورے شریعان میں دوڑایا وہی خون جو ہے وہ دل کے اندر بھی پمپ کرتے ہوئے پہنچا اور اسی خون سے پھر مادہ منویہ بنا نطفہ بنا اور نطفہ جو ہے وہ محفوظ رہا پھر اللہ نے جب چاہا تو پھر اس نطفے سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس نطفے کا اصل خون ہے خون کا اصل غذا ہے اور غذا کا مخرج جو ہے وہ مٹی ہے تو لہذا ہم سب مٹی سے پیدا ہوا ہے اللہ کی ذات وہ ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اللہ نے تمہیں رلیے قوت سامیہ پیدا کیا دل پیدا کیے اتنی میمتوں کے بعد بھی بہت تھوڑے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اللہ کا شکر کرتے ہیں قلیلًا ما تشکرون آگے اللہ تبارک و تعالی عرفات فرماتی ہے قُلْ هُوَ الَّذِي دَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَهِ لَيْهِ تُحْشَرُونَ اور وہ ذاتیں جس نے تم کو زمینوں میں عباد کیا ہے زمینوں میں پھیلایا ہے زمینوں میں گویا تمہارا بیج ڈالا ہے کہ مختلف زمینوں میں مختلف مخلوق اللہ نے ٹھہرائی ہے اچھا پھر ان کی شکلیں بھی الگ ہیں ان کی بولیاں بھی الگ ہیں ان کے رنگ بھی الگ ہیں اگر گرم ملک ہے تو کالا رنگ ہے تھنڈا ملک ہے تو سفید رنگ ہے اگر درمیان کبھی گرمی کبھی سردی تو پھر گندم گون رنگ ہے اللہ تبارک و تعالی نے اختلاف وَالْسِنتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اللہ فرماتا ہے دیکھو تمہارے رنگ الگ ہیں تمہاری زبانیں الگ ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ اس میں نشانیاں ہیں انس و جن کے لیے نشانیاں ہیں کہ دیکھو اللہ باگنے ایک کطرہ پانی سے کیسی خوبصورت شکلیں بنا دی ہیں لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اور اسی طرح تمہیں کہاں پیدا فرمایا وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَا کہ جب تم ماں کے رحم میں تھے تو وہاں تمہاری شکل بنائی گئی وہاں تمہارا عزل تمہارا قد تمہاری تحقیق تمہارا مقدر تمہاری شقاوت تمہاری سعادت سب کچھ اللہ نے حکم دیا کہ سب کچھ لکھ دو یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا یہ فرما بردار ہوگا یا نافرمان ہوگا یہ جمید ہوگا یا قبی ہوگا اللہ فرماتے ہیں میرے بندے جب کسی کو ماں کو بھی علم نہیں تھا لیکن مجھے پتا تھا کہ اس کے بیٹ میں جو بچہ ہے وہ کیا ہوگا اتنی وہ ذات جس نے تم کو زمینوں میں بل بسایا ہے پھیلایا ہے دیکھو ساری مخلوق کیسے کیسے زمینوں میں آباد ہیں کہیں عرب آباد ہیں کہیں ایشیائی آباد ہیں کہیں افریقان آباد ہیں اور سب کی الگ الگ حاجتیں ضرورتیں ہیں اور اللہ سب کی پورے کر رہے ہیں اور فرمائے جیسے تمہیں پھیلا دیا وَإِلَيْهِ تُحُشَّرُونَ تُحُشَّرُونَ کا مانعہ کہ پھر تم اسی کے سامنے سب کٹے ہو کے کھڑے ہو جاؤ گے جیسے قرآن میں آتا ہے وَإِذَلْ مُحُشُ وَحُشِرَتْ جیسے قرآن میں آتا ہے اُحُشُرُ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَذْوَاجِهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت ہوگی تو دنیا کے سارے جانور جو ہیں وہ بھی کٹے ہو کے کھڑے ہو جائیں گے تو اس لیے فرمائے وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ تم نے بھی اسی کے دربار میں جا کے کھڑے ہونا ہے اور سب نے کھڑا ہونا ہے قُلْ إِنَّ الْاوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ تم پہلے یا پچھلے لَمَجْمُوعُونَ اِلَا وِيْكَاتِ يَوْمٍ معلوم تم سب نے کٹا ہونا ہے ایک وقت مقرر لکھ سب نے اللہ تعالیٰ کی دربار میں پیش ہونا ہے تو جو میں پھیلانے پہ قادر ہے وہ تمہیں جمع کر کے دوبارہ اٹھانے پہ بھی قادر ہے اور اللہ نے اسی میں اشارہ فرما دیا کہ تم جو لکمہ عیش کا کھا رہے ہو تم جو روٹی کھاتے ہو کبھی تم نے غور بھی کیا ہے کہ اس روٹی کے لیے میں نے کتنے بندوں نے کام کیا ہے کتنے لوگوں نے زمین بنائی کتنے لوگوں نے بیج ڈالا کتنے لوگوں نے گندم بوئی کتنے لوگوں نے گندم کی حفاظت کی پانی لگائے سردھی گربی سے بچایا کتنے لوگوں نے پھر اس کو کٹا کتنے لوگوں نے اس کو صاف کیا پھر دانے الگ ہوئے بھوسہ الگ ہوا پھر دانے کو پیسا گیا کسنے کے بعد پھر اس کو گوندھا گیا گوندنے کے بعد کتنے لوگوں نے اس کو آگ پہ پکایا اور اس کے بعد ایک لکمہ تیرے موں میں آیا ہے کھانے کے بعد بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ اتنی منتشر چیزوں کو اللہ اگر جمع کرنے پہ قادر ہے تو میری ہٹیوں کو بھی جمع کر کے دوبارہ اٹھانے پہ قادر ہے لیکن ہم تو بس کھانا جانتے ہیں نا غور کون کریں ہم تو صرف کھا لیتی ہیں نا ہوا ایک لکمہ کھا لی گوشت کھا لی لیکن یہ نہ سوچا کہ اس گوشت کو کس نے پیدا کیا ہے کیسے کیسے جانور پیدا فرمائے ہیں بکریاں ہیں گائے ہیں بھینسے ہیں اونٹ ہیں ہرنیاں ہیں ہرن ہیں نینڈے ہیں نیل گائے ہیں کتنے جانور ہیں اچھا پھر ہر کسی کا رنگ بھی الگ ہے اس کا گوشت کا انداز بھی الگ ہے گوشت کے فوائد بنافے بھی الگ ہیں اللہ فرماتے ہیں تم نے غور کیا ہے گوشت کھا رہے ہو کہ بھئی جب تک جانور ہے میرے بندے کی خدمت کرے ٹھیک ہے ورنہ زیبے کر کے کھا لو اچھا اس کے چمڑا اس کی بھی جوتیاں بنا لو فرمائے میری ہر چیز کو استعمال کرے اور خود غیروں کو سجد کرتے ہو کیا کر رہے ہو کہ سب کو جب میں نے تیرے لیے بنایا ہے اور تجھے اپنے لیے بنایا لیکن میری ہر چیز تیری خدمت کر رہی ہے زمین میری پہ رہتے ہو آسمان میرے کے نیچے زندگی گزارتے ہو اور سجدے قبروں پہ کرتے ہو ان نے کتنے آسمان بنایا ہے کسی پیر صاحب نے کوئی زمین کا ٹکڑا بھی پیدا کیا ہے ہاں یہ ہو سکتا ہے جاگیریں بڑا دی ہوں لوگوں کی زمینوں سے مریدوں سے لے لے کے زمینیں بڑی بڑا دی لیکن کیا ان نے خود کوئی مٹی کا ٹکڑا پیدا کیا ہے ان نے کوئی آسمان کا ٹکڑا پیدا کیا ہے اس لئے اللہ دلائل دیتے ہیں وہ ذات جس نے تم کو دنیا میں پھیلا دیا پھر تم نے اسی کے سامنے سب نکٹا ہو کے جانا ہے اس وقت کا فکر کرو اچھا یاد رکھو قرآن بار بار زمین کا ذکر کرتا ہے وجہ کیا ہے کہ زمین ہماری زندگی میں بھی زمین ہے مرنے کے بعد بھی زمین ہے اور اٹھنے کے بعد بھی اس لئے اللہ نے زمینوں کا ذکر بار بار کیا ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب قیامت ہوگی پھر یہ زمین نہیں ہوگی جب قیامت ہوگی نا ہم دوبارہ اٹھیں گے پھر یہ زمین نہیں ہوگی نہ یہ زمین ہوگی نپا یومد بدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزول اللہ الواحد القہار اللہ نے فرمایا جہاں زمینیں بدل دی جائیں گی حدیث مبارک میں آتا ہے ارض نقیت بیضا حضور نے فرمایا جب تم قیامت میں کھڑے ہوگے تو وہ ایک چٹیل زمین ہوگی ایک روشن زمین ہوگی اللہ اس زمین پہ بندوں کو کھڑا کر کے حساب فرمائیں گے عدل انصاف فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے آج وہ زمین ہو جس پہ کسی نے گناہ نہیں کیا میری نہ فرمانی نہیں کی وہ زمینیں بھی بدل جائیں گے لذا بھی ہی بدل جائے گا اچھا یہ زمین بنی فنا کے لیے وہ بنے گی بقا کے لیے وہ پھر ہمیشہ رہے گی یہ زمین مٹنے کے لیے بنی وہ زمین رہنے کے لیے بنی تو آسمان زمین کا فرق ہے اور فرمائیں وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور تم نے اسی کی طرف کٹے ہو کے جانا ہے اچھا اب کافر اعتراض کرتے تھے وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ وَإِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور کافر مسلمانوں سے کہتے تھے یا میرے مدنی پاک سے بھی کہتے تھے کہ وہ قیامت کا وعدہ جو ہے آپ ہمیں دلاتے ہیں قیامت آئے گی آپ ہمیں دلاتے ہیں آسمان و زمین پھٹ جائیں گے آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ یہ زمینیں بدل جائیں گی آپ ہمیں فرماتے ہیں کہ دریہ آگ بن جائیں گے وہ قیامت کب ہوگی کب آئے گی اس کا بقت بتائیں ڈائم بتائیں وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَ الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اگر تم سچے ہو کہ قیامت میں آنا ہے تو کب آئے گی آپ بتائیں ہمیں یہ پیغمبر کی شان ہے نا اللہ نے فرمائے میرا مدنی آپ ان کو جواب دیں قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ اللہ نے فرمائے میرا مدنی آپ ان کو جواب دوں کہ قیامت کے وقت کا پتا صرف اللہ کے پاس ہے اور کسی کو اور کسی کو پتا نہیں ہے اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم اللہ نے فرمایا یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب ہے قیامت کب ہوگی اس کا علم جو ہے وہ اللہ کو ہے یاد رکھو اللہ نے قیامت کی نشانیاں تو بتلا دی ہیں لیکن قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ نے کسی کو نبیہ ہے یاد رکھو کوئی پیغمبر نہیں جانتا کوئی فرشتہ نہیں جانتا کوئی نبی نہیں جانتا کوئی ولی نہیں جانتا قیامت کب ہوگی اللہ نے نشانیاں بتلا دی ہیں اذا السماء انفترت اور کسی جگا اللہ تبارک و تعالی فرماتے اذا الشمس قویرت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال صیرت واذا الاشار اطلت واذا الوہوش هشرت واذا النفوس زوجت واذا المودت سئلت بأی زنب قتلت علیمت نفس اللہ حضرت اللہ نے فرمایا جب سورج میں نور ہو جائے گا جب چورتارے مہنے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا جب پہار جو ہیں وہ چلا دیے جائیں گے اڑا دیے جائیں گے اور اللہ نے فرمایا کہ جب گابن اوٹنیا جو ہے وہ چھوڑ دی جائے گی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا علامات کیامت تو ہے لیکن قیامت کب ہوگی اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں یاد رکھو اس لیے حضور نے اللہ کا حکم آیا فرما دیں کہ القیامت تم جو کہتے ہو کب ہوگی کب ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے باقی یاد رکھو جو کہ سب سے بڑی نشانی جو ہے قیامت کی وہ تو میرے مدنی پاک کا آنا ہے حضور نے فرمایا ابو اس تو آنا و ساتو کہاتاین میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں کیوں میرے بعد نبوت ختم معنی اب دنیا ختم تو حضور کا وجود مسعود جو ہے وہ اس نے فکرنا ہے فی ما انت من ذکراہا کیا ہوگی ہے آپ تو خود علامت ہیں قیامت کی یہ کیا پوچھ رہے ہیں باقی سب نے جانا ہے اس وقتی تاہیر کیوں انما ان نظیر مبین میں تو درانے والا ہوں اور یاد رہے کو درانا تو تب ہوگا جب قیامت کا پتہ نہ ہو پتہ ہو تو پھر درانا کیسے ہوگا درانا تو یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی درتا ہے کہ پتہ نہیں میں بیٹھا ہوں ایک منٹ میں موت آجائے آدمی اچھا خاتا چلتا پھرتا گر جاتا ہے آدمی اچھا خاتا بیٹھا ہوا ہے ختم ہو جاتا ہے اچھا جو بنا مر جاتا ہے اس کی تو گویا قیامت ہو گئی نا من ماتا قامت قیامت ہو اس کی تو قیامت آگئی تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کہہ دیں کہ میں درانے والا ہوں علم جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اچھا اور یہ علم نہ دینا جو ہے یاد رکھو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اگر بندے پہ علم ہو جائے کہ میں نے دس دن کے بعد مر جانا ہے تو اس کی تو زندگی عذاب ہو جائے اس کا تو کھانا پینا ہسنا بولنا میاں بی بی تعلقات سارے خطر اوہ یار میں نے دس دن کے بعد مر جانا ہے کیا تنگ کر رہے ہو بھئی کھانا کھانا ہے کیا کھانا کھانا ہے دس دن کے بعد مر جانا ہے بی 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 تو پیٹھے ہو اس نے کہا کیا تم خامخواہ کے لیے اب نخرے دکھلا دیں میں نے دس دن کے بعد مر جانا ہے تو اگر اللہ موت کا علم دے دیتے تو ہم تو غیcit ہی مر جاتے ہیں یہ بھی اس کا کرم ہے کہ اس نے علم نہیں دیا ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا ہے کسی کو اس کا علم نہیں دیا یہ علم نہ دینا جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ اِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ اِنْدَ اللَّهِ اِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ بادشاہ منصور تھا ایک بادشاہ گزرا ہے اس نے خواب میں حضرت عزرائیل کو دیکھا جو ملک الموت ہے جو روح قبل کرنے والا فرشتہ اس کو دیکھا دیارت کی تو بادشاہ تھا خیال آ گیا انہوں نے کہا کہ عزرائیل علیہ السلام اب تم نے مجھے دیارت کرا دی ہے یہ تو بتاتا ہوں کہ میری زندگی کتنی باقی ہے تو فرشتہ نے ایسے اشارہ کیا اور چلا گیا نیند کھل گئی اب بادشاہ نے جناب وہ سب مولویوں کو کٹھا کیا آؤ جناب بتاؤ میں نے خواب دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے اچھا مولوی ہر دور میں درباری بھی ہوتی ہیں سرکاری بھی ہوتی ہیں حلوائی بھی ہوتی ہیں فیدائی بھی ہوتی ہیں یہ ہر دور میں ہوتے ہیں وہ جو درباری تھے نا جی حلوائی حلوائی کھانے والے انہوں نے کہا سرکار اس نے اشارہ کیا پانچ سو سال زندہ رہیں گے خوش آمد تو کر بھی تھی نا جی بادشاہ نے کہا یار مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بات یہ کوئی صحیح جواب نہیں ہے کسی نے کہا جی کہ پچاس سال زندہ رہیں گے اچھا جو بولوی نراض تھے بادشاہ تھے انہوں نے کہا جناب پانچ دن باقی رہ گئے ہیں تیاری کریں آپ ہر کسی کو موقع ملتا ہے نا جی لیکن پہلے آپ موقع دیں نا دیں لیکن حضر پڑھانے کے لیے تو مولوی کو بلائیں گے نا اب اس کی مددی دعا کرے یا تمہیں لعنت بھیجے تو اس نے پھر رجوع کیا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے کہ ایسے میں نے خواب دیکھا ہے اور تعبیر ہر آدمی اپنی اپنی دے رہا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے انہوں نے کہا تم نے کیا خواب دیکھا انہوں نے کہا میں نے کہا کہ میری زندگی کتنی باقیت فرشنے نے ایسے اشارہ کیا اور میری نید کھل گئی انہوں نے کہا اللہ کے بندے فرشنے نے یہ کہا ہے یہ وہ پانچ دیوے ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے جو حضور نے فرمایا کہ خمسطن لا یعلمہن الا اللہ پانچ دیوے ہیں جن کا علم کسی کو نہیں ہے ان اللہ اندہو علم الساعة ویندل الغیس ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفسن نادا تک سے بغدا وما تدری نفسن بے ای اردن تموت تو ان پانچ دیوے ہیں فرشنے نے کہا جب کی تھی کوئی علمی نہیں ہے میں تمہیں کہتے بتاؤں تو لہذا علم جو ہے صرف اللہ کی ذات کو ہے اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتی ہے فلم ناراؤہ اب جب کافر اپنے آنکھوں سے دیکھ لیں گے قیامت سب کچھ سامنے آ جائے گا فلم ناراؤہ ذلفتا سب قریب سے دے سیعت وجوہ الذین کفر اب کافروں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے دگڑ جائیں گے وَقِيلَ هَذَ اللَّذِهِ كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ اور فرشنے کہیں گے اوہ بدبخت تو یہ ہے کیامت جس کا تم کہتے تھے نا کب ہوگی کب ہوگی کب ہوگی جلدی کرتے تھے اب دیکھ لو آگئی کیامت آگئی سب کو جدہ وَحَذِهِ جَهَنَّمُ اللَّذِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ یہ دیکھ لو جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے اچھا اچھی طرح دیکھ لو اَفَصِحِرُ النَّهَادَ یہ کوئی جادو تو نہیں اَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْزِرُونَ یا تم اندھے اور تمہیں نظر نہیں آرہے اب سب سامنے ہیں اب جب سب سامنے دیکھیں گے اب اعتراف کریں گے لیکن اس وقت اعتراف کوئی فیدہ نہیں پہنچائے گا دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بیماریاں دور کر دیں میرے لئے بھی جب یاد آجائے دعا کر لیا کریں شفا کی ہمارے ایک ساتھی تھے حافظ سلطان تھے جو کبھی کم تر مرہوم اور وہ کٹھے ناکیں پڑھتے تھے صحابہ کی تو وہ بھی فوت ہو گئے دعا کریں اللہ مفرد فرمائے اور اللہ پاک ان کو درجات عطا فرمائے اور پس مالگان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ سب کی قبروں کو بام جندت بنائیں اور جو زندہ ہیں اللہ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائیں میرا بھائی تقریباً پچیس دن کے پہلے دریا میں گر گیا لاش نہیں بھی لی تو غائبانہ جنادہ پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے امام ابو عنیف رحمت اللہ علیہ تو غائبانہ جنادے کے قائل ہی نہیں ہے یہاں کے عائمہ جو ہیں وہ غائبانہ جنادے کے قائل ہیں لیکن پڑھیں نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں آپ دعا کریں وہ جہاں ہے اللہ اس کی عقبت اچھی کر دے اگر مرد اور عورد کالے رنگ کا سوٹ پہنے میرا بھائی کوئی منع نہیں منع یہ ہے کہ بطور ماتم یا بطور غم کی علامت کے پہنا جائے تو وہ حرام ہے جیسے شیعہ لوگ صرف محرم میں کالا کپڑا پہنتے ہیں کہ جی یہ علامت ہے حضرت حسین کے غم کی اس پہ حضور نے فرمایا ہے کہ من نبس سودا وشک الجیوب وزرب الاخدود فلیس منع حضور نے فرمایا جو کالے کپڑے پہنے غم میں اور چہرے پہ تھپڑ مارے سر پہ مٹی ڈالے کمیزیں پھال ڈالے اس کا میری امت سے کوئی تعلق وہ منع ہے ویسے کالا کپڑا کیوں نہ پہنو لاکھ دفعہ پہنو کوئی مسئلہ نہیں حضور پاگ نے کالی پگڑی پہنی ہے حرم کی باجماد نماز جو ہے وہ تقریباً ستائیس لاکھ کا درجہ ہو جاتا ہے ہم تین عورتوں نے عمرہ کیا عمرہ کرنے کے بعد حرم میں سو گئیں پھر ہوتل میں چلی گئیں سو گئیں بعد میں بال کٹیں کوئی بات نہیں میں نے غسل کے لئے غسل خانے میرا بھائی غسل یہ عجیب سوال ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں مکی صاحب نراض ہو جاتے ہیں میں نراض نہیں ہوتا تم مجھے بلا وجہ پاگل بناتے ہیں اس کا میں کیا کروں بعد یہ ہے کہ ہمام میں ہم نے غسل کیا اگر غسل ننگے ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوتا غسل تو بڑی جیت ہے نا وضو سے تو اگر وہ ہمارا غسل ہو جاتا ہے تو وضو بھی ہو جاتا ہے کیوں جب دروادہ بند ہو گیا تو اب ننگے ہونے کا کیا مطلب ہے ہم کپڑا کیوں بانتے ہیں کسی کو نظر نہ آئے ہم نے دروادہ بند کر دی عوام کا کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں تو لہذا ہم پردے میں اچھا اگر اس وقت نیت کر کے تم نے باقیدہ وضو کیا ہے پھر غسل گیا ہے تو اب دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی زندہ آدمی ہے اس کے لئے آپ اپنا تواف کریں اس کے لئے دعا کریں میرے حالات بہت خراب ہیں میرا بھائی استغفار زیادہ پڑھا کرو استغفر اللہ استغفر اللہ جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھو عمرہ ہونے کے بعد اگر عورت کو حید آ جائے بیٹھی رہے جس دن پاک ہو جائے سادہ پانی سے غسل کرے خوش بو وغیرہ سابن بابن شمپو ومپو نہ لگائے اور جا کے تواف صفحہ کر کے بالکٹ عمرہ ہوگیا کہتے ہیں جی کہ اگر ہم ہنفی مسلق میں ہیں تو رفعہ ادین ہنفی مسلق میں نہیں ہے کیونکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو جلید القدر صحابی ہیں اور یہ اتنے شان والا صحابی ہے کہ ایک دفعہ حضرت نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اگر کوئی بات کہہ دے تو میں مدنی بھی راضی میرا رب بھی راضی ہوتا ہے اتنا بڑا آدمی ہے تو اس نے سارے صحابہ کے سامنے نماز پڑھ کے دکھلائی اور رفعہ بھئی جو نماز صبح پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں آجاتا ہے بس اگر امام نے نماز پڑھی امام رکو میں گیا یہ کھڑا رہا جب امام رکو سے اٹھ گیا بعد میں رکو گیا نہیں نماز ادھا رگع فرق ہوا حضور نے فرمای دی امام رکو میں جاؤ فورا رکو میں جاؤ تو ہم نے امام کی مخالفت کی ہے یہی تو ہم کہتے ہیں بابا امام کی مخالفت سے گاڑی نہیں چلتی حضور نے فرمایا جو آدمی امام نے ابھی سر نہیں اٹھایا پہنے سر اٹھا لیں اللہ اس کے چہرے سب آجاتے ہیں اگر اگلی صفحے خالی ہیں تو پہلے اگلی صفحے پوری کریں ہم پاکستان سے دمام آئے دمام سے احرام بانت بلکل ٹھیک کیا حج سے پہلے میں نے عمرہ کیا تھا حج کے بعد میں نے صرف الودائی تواف کیا وہ تو تواف زیارت کے قیم مقام ہو جائے گا تواف الودا تُو نے چھوڑ دیا دم ادا کرو زندہ لوگوں کے لئے کوئی تواف کا حکم نہیں ہے آپ خود کریں ان کے لئے دعا کہیں اللہ اس کا سوا بتا فرمائے غار سور یا غار حرا پر جانے کا کوئی شریع حکم نہیں ہے لیکن کوئی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہاں حضور بھی جاتے تھے غار ہرا جائیں غار سور جائیں کوئی بات نہیں عرفات جائیں کوئی منع نہیں جہنم نیچے ہے بلکل نیچے ہے جب اللہ چاہے گر ظاہر ہو جائے بلوز بالجحیب للغاویم شیخ غلام اللہ خوا اور ان کے حضرت شیخ طاہل پنج بھی بالکل ٹھیک ہے سب اہل حق ہیں ان کے بیچے کیوں نوا دینا پڑھو بھئی ایک مختلے میں اگر اختلاف ہے تو اس سے کفری سلام کی تو کوئی جنگ نہیں علماء کا اختلاف ہوتا ہے کئی مسائل میں بی بی عائشہ کا صحابہ سے اختلاف ہے اگر ایک آدمی ہے اس کا سطر کھلا ہے اس کو سلام نہ کریں اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر داڑی شرعت کے مطابق نہ ہو اس کو امام نہ بنائیں میاں بیوی کٹھے طواب کریں کیوں نہ کریں جناب ساری زندگی کٹھے رہتی ہے اب جگڑا ہو گیا کوئی عجیب بات یار میرا اپنی بیوی کے ساتھ ہی طواب نہ کرے تو کیا کرے یہ بلا مطلہ ہے کوئی اگر ہم نے عمرہ کر لیا ہے دوسرا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو احرام کا دھونہ ضروری ہے کیوں آپ نے برا کام کیا وہ پلید ہو گیا تھا کیا عقل ہے سو عمرہ دھونے کی کیا ضرورت ہے احرام سے عمرہ کے بغیر نکلنے کا طریقہ حلق ہے جب تک سر نہیں مڑائیں گے احرام سے نکلیں گے چادرے کھولنے سے احرام نہیں کھول جاتا جب تک سر نہ مڑاؤ تواف میں سارے چکروں میں کندہ ننگا رکھیں صفا مروہ میں کندہ ننگا نہ رکھیں تواف کرنے کے بعد اگر صفا دہول جا رہے ہیں تو اشارہ کر کے جائیں اللہ اکبر ولی اللہ الحمد صفا مروہ میں کوئی اسطرام نہیں ہوتا صفا مروہ کے بعد کوئی نفل نہیں پڑے جاتے اگر آدمی نے ابھی سر نہیں مڑایا تھا لیکن سر پہ کپڑا ڈال لیا کچھ بھی نہیں ہوتا اللہ کے بندے جہاد اور بس میں اگر کھڑے ہو سکے تو کھڑے ہو کے نواد پڑے مجبوری ہے تو بیٹھ کے بھی پڑ سکتے بندے یہ ستون ایسا حکومت نے بڑایا ہے میراج کی رات اللہ عالم اس وقت حرم کی شکل کیا تھی کہاں ستون تھے کہاں نہیں تھے اور میراج کے بارے میں روایات بی بی امہ حانی کے گھر سے بھی ہے اور حتیم سے بھی ہے اور زمزم کے قریب سے بھی ہے اس لئے قرآن نے ایک جامع لفظ فرما دیا کہ سبحان اللہ سوا بی عبد ہی لیل من المسجد الحرام کہ سو مسجد لیائے کیا کریں کبریں بھی ڈھونڈ لیتے ہیں یہاں بھی تو کچھ ڈھونڈ رہا تھا اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ انبیاء زندہ نہیں اللہ اس کو ہدایت دے انبیاء کی زندگی میں کسی کوئی اختلاف نہیں ہے جس آپ بزر کا نام لکھ رہتے ہیں حضرت طاہر صاحب انہیں تو خود کتاب لکھی ہے حیات انبیاء پہ انبیاء کی حیات میں کوئی اختلاف نہیں اور احرام والا جو کپڑا بانتی ہے وہ تو خود بانتی ہے اس کا شریعت میں تو کوئی حکم نہیں جس کام لگائے اس کی مرضی ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو عورت پہ طلاق عدد ہے مرض پہ تو کوئی عدد نہیں اثر والی نواز کے بعد کوئی نواز نہیں اگر آپ نے عمرے کے لئے آنا ہے نواز نہ پڑھیں بس لبیق پڑھتے ہوئے نیت کر رہے ہیں حراج پیاز کھانے کے بعد مسجد کی جماعت میں نہ آئے وردہ مو صاف کریں بد گونہ آئے لوگوں کو دوسرا عمرہ کریں یا دسوہ کریں نفلی عبادت ہے نماز سے زبان نیت دل میں ہوتی ہے زبان سے صرف ایک یاد کرنے والی بات ہے نماز نماز جنادہ میں ایک سلام پھیرے تو جائز ہے دو پھیرے تو جائز ہے اگر مرد نے ایک دیوہ عورت سے نکاح کیا ہے اس کے سابقہ خاند کے بچوں سے اپنے بچوں کے نکاح کریں وہ جائز ہے کوئی مسئلہ نہیں ایک دکاندار کمیٹی ڈالتے ہیں اگر دکاندار کا نمبر پندرہ ہے پانچ والے کو کہتا ہے کہ بیس ہزار مٹھائی لے کے نمبر مجھے دے دو یہ بالکل حرام ہے ربنا تکبل منا انتو السمی العليم وطب علينا انتو الطواب الرحیم اللہم فضج ہم المهمومین نفس قرب المقروبین وقد دین عن المدینین وشفنا 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 وشف مرغانا وبرد المسلمین ربنا آتنا فی الدنيا حصد من وفی اللہ خدهن امینا باب النار سل اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اللہ صل على سیدنا محمد وعلى آله سیدنا محمد سیدنا محمد